حضرت سید نصر الدین چستی صاحب دیوان اجمیر شریف نے گلوبرگا شہر کا دورہ کیا اس موقع پر بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز اور حضرت خواجہ گنج بکش قبل اللہ حسینی اور بارگاہ شیخ دکن شیخ روزہ اور اپا مندیر اور دگر کانخواہ اور بارگاہوں میں حاضری دی اس موقع پر سامی ہوا ملی ناج جی سابقہ مرکزی وزیر سیم ابراہیم کیٹی حسینس خان صاحب سید زفر علی صاحب مجیب انساری اور دگر مذہب کے سماجی ملی مذہبی لیٹران بھی شرکت کی ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ہم مسندہ سجادگی پہ ہیں سجادہ نشین کو مٹھا دیش کیا جاتا ہے اس کی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی برائیاں تو اس کو دور فرمیں اور جو بھی انتشار کا محول ملک میں بنا ہوا ہے تو کیسے دور کیا جائے ملک کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہیں اس کو بھی ہم نبھائیں اسی کے تحت ہم لوگوں نے 30 جولائی کو ڈیلی میں ایک میٹنگ کی تھی انٹرفیٹ کانفرنس اور وہاں پر ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم اس وقت ملک کی جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے شہروں میں جائیں گے اور وہاں جا کر انٹرفیٹ کریں گے تو انہوں نے باہر گئے بندہ نواز کی سجد میں گئے آج شیخ روزے پہ ہم نے ہم حاضر ہیں یہاں کی صاحب سجادہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے مندر کے دعا پہ بھی لگے گئے یہ ایک پرمپرہ ہے گنگا جمعی تحجیب ہے اس گنگا جمعی تحجیب کو آپ میڈیا کے مادیم سے عوام کے سامنے کیسے لاتے ہیں ہم دو کیونکہ عوام نفرت نہیں چاہتی کوئی لڑنا نہیں چاہتا کچھ شر پسند لوگ ہیں جو سیلف انٹرسٹڈ لوگ ہیں جو ملک میں آپس میں لڑوانے کی بات کرتے ہیں ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ہمارا بزوگانہ دین کا پیغام یہی رہا ہے کہ وہ روشنی بنو سورج کی طرح جو سب کے گام آتی ہے ندی کا وہ پانی بنو جو سب کی پیاظ بجاتا ہے تو یہ صوفیہ کرام نے یہ پیغام دیا ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے نہ کہ ہم نفرت کی بات کریں ہم صرف محبت کی بات کرتے ہیں محبت کے پیغام کو لے کے نکلیں آج گلوبہ شریف میں آیا ہوں کل یہاں سے پونہ جانا ہے پونہ گراتے ہیں تین چار کونپلز ہماری گوجدات میں ہیں میرے خیال سے یہ دورہ پچیس تاریخ سے سٹارٹ ہوا تھا اور اب یہ پانچ تاریخ کو ختم ہوگا عجم شریف کے دیوان صاحب دکن تصریف لائے ہیں یہ ہمارے لئے بڑے فخر کے بات ہے کیونکہ ہندوستان کی حکومت عجمیر سے چلتی ہے یہ ہمارا سب کا ایمان ہے جسے چاہ لیا آپ نہ لیا جسے چاہ لیا آپ بلا لیا ہے بڑے کرم کے بہی سے لے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو جتنے سفہ اکرام آج ہندوستان میں ہے چشتیا ہو قادریہ ہو نقشبندیا یہ تمام اس کا مرکز ہے عجم شریف ہے تو آج شیخ روزے کو صاحب تصریف لائے ہیں میرے پیرم سے ان کی تازیت کے لئے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے کہ نائب نشن کو امام و باندھے ہیں اور حوانہ متیہ جو ہے آج پورے کرناٹر کے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ اپنا نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی مہمان نوازے اور عزت آج جس طرح سے انہوں نے اپنے خود ان کی لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں اور چوبیس گھنٹے جو ہے کھانا داسوہ ان کے مٹ میں چلتے رہتا ہے جہاں بھی مٹ ہے کھلاتے جاؤ کھلا دے جاؤ وہ فخرہ کی خانخہ کی جو ہے نزبت آج جو ہے ان کے اندر موجود تو آج جو ہے دیوان صاحب کو عجمیر سے یہاں تک بولا کے ان پورے جگہوں کی جو ہے زیارت کروا کے خود اپنے ڈریو کر کے دیکھئے خاک ساری کتنی ہے کتنے بڑے شخص اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں بلکہ جو میرے مہمان آئے وہ ہمارے لئے سب کچھ ہے تو کرنا ٹکی لئے بڑے فخر کی بات ہے اور آج ملینات مطیع جی شیخ روزے کو تشریف لائے میرے ان سے غزارش یہی ہے کہ ہمارے پیر و مشیت کے جہا نشیم پر بھی جو ہے ان کے نظر کرم رہے کیونکہ آرند میں جیسا ہی کچھ بھی ہوا تین گھنٹے مجھے جیپ میں بٹھا کے پورا آرند شہر گمائے ہاں میسیج دیئے آج بھی میسیج کیا دیئے گلو برگا سے خود رہے کر کے بولے دیکھو یہ ہندو نے مسلم نہیں آج شہرنا تطو بسو تطو مانو تطو ہے انسانیت کے لئے دیتا ہے تو وہ خود کار رہے کر کے خادم ہمارے سجادے صاحب کو دیوان صاحب کو جو ہے عزت افسائی کی ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے ہماری دعا ہے کہ دیوان صاحب کا اللہ تعالیٰ تندر اس سے دے ان کی عمر دراز کرے اور ہندوستانی کے اندر ایسے حالت میں ہمت کے ساتھ وہ نکلے ہیں درگاوں کا جو ہے کیونکہ جس دن سے خانخہ کمزور ہوئی اس دن سے مسلمان کمزور ہوا جس وقت تک خانخہ مضبوط تھی لال خیلے کی چاہوی ہمارے پاس تھی جس دن خانخہ گیا لال خیلہ کیا تو آج خیر الحمدللہ ستر پر دو سال سے حکومت نے چل رہی آرہی ہے ہندوستان کا جو تہزیب سرکار نے جس بیڑے کنے کی نکلے ہیں ہم پورا ہم کا تاؤن کریں گے ساتھ دیں گے درود کی محفل ہندوستان میں پہلی محفل ہے چوبیس گھنٹے درود چل رہا ہے دس لوگ سے پانرہ لوگ سے میں دیکھا کیرلا سے بھی لوگ بچے بیٹے ہیں تمان لڑ کے بچے بیٹے ہیں الحمدللہ میرے پیر مرسید کی درجات کو اللہ تعالی بھرن کرے اور ملین آت متیہ جی کو میں تہیدن سے شکر گزارو کیونکہ وہ یہاں تک تشریف لائے اور ان کی بھی عمر دروازے کے لئے خدا سے میری دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج درگہ شریف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دیوان جی حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب کے جانشین حضرت سید نصر بن چشتی مدد اللہ العالی نے بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ میں حاضری دی اور حجرہ سلات میں بھی انہوں نے حاضری دی اور اپنے خانقاہی تعلیمات تازیت کے لئے تشریف لائے اور حضرت سیراج بابا صاحب قبلہ کی انہوں نے شایع امامہ پوشی انہوں نے فرمائی ان کے ساتھ ہندوستان کی ایک مشہور و معروف سوامی جی حوام ملینات جی بھی ان کے ہمراہ تھے سیم ابراہیم صاحب بھی تھے اور دیگر کئی ایک مشائخین امائیدین شہر اور سیاسی خائدین ان کے ہمراہ تھے سب مل کر آئے اور بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد حضرت سیراج بابا صاحب قبلہ سے تاجل مشایق حضرت خطبل عارفین امدت السالقین حضرت شیخ شاہ محمد تاجدین جنید رحمت اللہ علیہ کے سانہ ارتحال پر انہوں نے تازیت پیش کی اور دعائیں کی